ماں کہنی پترہ کیرے روگ لالے نی بابا پواندی کھلو تائیں پترگن پترہ اوٹھ میں حکیم کھلو لے چلا اوٹھ میں تبیب کھلو لے چلا انہیں اپ تھانچ کیا ہوئے گا بابا حکیم کھلو علاج کوئی نہیں رب دے حبیب کھلو علاج انہیں کہے سونے آ میں تیانے سگدہ انہیں آب بابا جی نی آکھے پترہ یا حکیم کھلو چلیے ماں ماتھا چمی آرے چمی آرے اوہ یکیاں کھول کے گا نا ماں میں نو روگ لگ گئے نہیں آب پترہ تیرا بابا تینو دوائی لے کے دین دائیں جائے اپنے بابے نہ لجا بسلمانہ دا رسول میرا امام ہے انہ دا ماں عشق لگ گیا ہے میری رو رو دی اندر عشق انہ دا پس گیا ہے ماں نو خبرہ کوئی نہیں پتر نو خبرہ ساریاں نے بابے نو خبرہ کوئی نہیں پتر نو خبرہ ساریاں نے بابا گھند ہے پترہ آجا حکیم کھل چلیے آجا طبیب کھل چلیے انہیں کہا بابا حکیم کھلو علاج کوئی نہیں رب دی رسول کھلو علاج الہمدللہ الہمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین صلاد و سلام علا قائد غر المحجلین و آلہ الطیبین الطاہرین و أصحابه أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَبْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَأَمِرًا إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَ لَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا کوئی زبان خموش نرب سار بر صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يا حَبِيبَ اللَّهُ صلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يا سيدي يا رحمة للعالمين یہ عرضو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ عرضو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کنات لحد میں اتار دو یہ عرضو یہ عرضو نہیں کہ دعائیں ہزار دو اتار دو پڑھ کے نبی کنات لحد میں اتار دو مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں تھی اوڑک ایک دن مرنا جس دم ہووے میرا مرنا سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میری آنکھیاں بند نہ کرنا میریاں میریاں یکھیاں بند نہ کرنا میرا مو روزے وال کرنا شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا پڑھ کے نبی کنات لحد میں اتار دو پڑھ کے نبی کنات لحد میں اتار دو اور یہ جانبی ظہوری نبی کے تو فیل ہے یہ جانبی ظہوری نبی کے تو فیل ہے اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو یہ عرض نہیں کہ دعا ہزار دو دو پڑ کے نبی کی نات لہد میں اتار دو دو اللہ اللہ رب العزدی حمد و سنانت و وال درود و سلام بارگہ مصفہ سید الانبیاء حبوب کبریاء امام امام الانبیاء سید الانبیاء سید سرورا حامی اے بے قسام احمد مجدبہ جناب سیدنا محمد مصفہ سل اللہ تعالیٰ علیہ و آلہی و بارگا وسلم دی بارگاہ آلیچ حدیعہ درود و سلام دا نظرانِ عقید پیشکت توباد بزرگو دوستو جمعت المبارک دیاں بابرکت کردیاں اللہ رب العزد ساری سحادی نو اپنی بارگاہ آلیچ قبول تمندور فرمائے اللہ رب العزد آون آلیان و جمانان نو بزرگان نو برکت عظیم اطاف فرمائے جمعہ دی معفل اتنی لمبی چھوڑی گفتگو دی متعامل نہیں ہندی اجدہ خطبہ جمعت المبارک دا عنوان عشق مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالی جمعہ مسجد اندر اجدہ عنوان موضوع سخن اللہ رب العزد عشق مصفیٰ دی سابن دولت عطا فرمائے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامان اکا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تن من ہر چیز دی قربانی پیش کرنے مالک توفیق بخشے ایت کریم ایک خطب پاک دے اندر پڑھن دا شرف حاصل کی تا اللہ کریم نے فرما اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اللہ کریم نے فرمایا اسی اپنی امانتوں زمین تے اسمان تے پہاڑا تے پیش فرمایا فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا زمین اسمان تے پہاڑا تے اس امانت نو پیش جدو فرمایا کہ زمین تے اسمان تے پہاڑا نے اس امانتِ الٰہی نو اٹھان تو انکار کر دیتا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا بلکہ انکار ہی نہیں کیتا بلکہ ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان فِی رب العزت نے ارشاد فرمایا جو زمین تے اسمان تے پہاڑا امانتِ الٰہی دا بوجھ اٹھان تو ڈر گئے فِی انسان نے اس پہاڑ نو اس بوجھ نو اٹھایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زمین تے اسمان تے پہاڑو تُسے میری امانت دا بوجھ اٹھاؤ گئے انہیں ارشاد فرمایا اتاکی کریں گا اللہ نے ارشاد فرمایا جو فرما برداری کرم دے او نواز جنت دے نظار تیار نے جو نا فرمانیاں کر دے او نواز جہنم دے انگار تیار نے اس ویرے آدم اللہ نبی جینا دے رو بولی یا اللہ کوئی نہیں اٹھان دا دے رہے امانت دا بوجھ منو چکا میں اٹھا لے نما اس مقام دے آگے قاضی سناولا پانی پتی شافی علی رحمہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر او انسان امانت الہی دا بوجھ اٹھارے نے تے چائدہ صرف انسان ہی رب العزت دے بندگی کرن اللہ رب العالمین دے عباد کرن ونحنو نسبحو بحمدکا ونقدسو لکھ اے کائنات زرہ زرہ اللہ دے تصویر تحریل دے اندر کیوں ہیں یسبحو للہ ما فی السماوات وما فی الارض پھر فرشتے عباد کیوں کر رہے نے کائنات زرہ زرہ کیوں عباد کر رہے ہیں اس مقام دے آگے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرما اصل وچ او عبادت دا موج جرہ نا آپ نے فرما او صوفیہ دا مذہب بیان فرمایا آپ نے فرما اصل وچ او عشق دا بہار سی اللہ کریم نے اشاد فرما زمین تے اسمان تے پہاڑو میرے عشق دا بوجھ چکلو گے اس ویلے آدم اللہ نبی جینا دی انہوں اللہ کریم دی اور جمال دی بس ہی اس طرح دے چھا گئی آدم اللہ نبی جینا نے ارد کی دی یا اللہ کوئی نہیں اٹھان دا بوجھ تو چکانا یہ چکانو والا اڈا سونا ہوئے جو چکامے گا میں چکلو مانگا آدم اللہ نبی جینا دی او دے جمال دی ایسی مسیح چھا گئی پہارل ویکھئے نہیں اللہ کریم نے فرنا زمین تے اسمان تے پہاڑ بڑے طاقتور نے اے نسان تو کمزور مخلوقات دے بچوں اللہ کریم دی بار گچ آدم اللہ نبی جینا دی یا اللہ یہ چکانو والا اڈا سونا ہوئے جو چکامے گچ چکلو مانگا شاکسادی شہرازی علی دہمان آپ فرما دے اونٹھ مسیح ہوئے ایک من دی بجائے دو من پہار چکلن دے آدم اللہ نبی جینا دے جمادی ایسی مستی چھائی پہارل ویکھئے نہیں پہارل ویکھئے نہیں بوجھل ویکھئے نہیں اللہ نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چکلو مانگا ارد کی دیا اللہ یہ چکانو والا تو ہمیں فے جو چکاویں گا میں چکلو مانگا اچھی بولو ادھا ہی نقشہ اللہ کریم نے قرآن مجید دی اندر برحان رشید دی اندر اشاعت فرمایا بلند آواز آکھوں سبحان اللہ پر یہ قرآن کرے اچھی بولو اللہ کریم نے شاعت فرما اِنَّا عَرَضُنَ الْأَمَانَدَ عَلَى السَّمَاوَادِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَعَبَيْدَ اَيَّحْمِ اللَّهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ اللہ کریم نے فرما بندیا عشدہ بھوج چکنویں گا ارض کی دی آلہ چکنویں گا اللہ کریم نے فرما جنت چھڑنی پہ جائیں گی ارض کی دی آلہ چھڑ دے مانگا ساڑھے تین سو سال سجدے چھ رونا پوے گا ارض کی دی آلہ رو لواں گا فرمایا مارا کھانیاں پہن گیاں ارض کی دی آلہ کھا لے مانگا یوسف بن کے مصد بزاراں وے چھوکنا پوے گا ارض کی دی آلہ ویک جمانگا یوسف بن کے مصد بزاراں چھوکنا پوے گا ارض کی دی آلہ ویک جمانگا یکوب بن کے پتردیاں جدائیاں سینیاں پہ جان دیا یوسف بن کے اندر جدائیاں سینیاں پہ جان دیا ارض کی دی آلہ سینیاں جمانگا فرما آرے ہیٹھو یونا پوے گا ارض کی دی آلہ یا جمانگا فرما دی راتی اٹھ کے پرما ساٹھے تین سو سال رونا پوے گا پرما آرے ہیڈھے ہونا پوے گا پرما طائفت پتھر کھانے پین گے پرما راتان جاگنیاں پین گیا پرام آٹھارا سال علی اکبر دینا پوے گا چھے مہینے داری ایسگر دینا پوے گا چھے آلیس تھوٹی جی سکیمہ روڈی ویکھنی پوے گی پرکجے دے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا پرکجے دے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا فرمایا اپنا سیر وی دینا پوے گا اللہ نے فرمایا یہ سارا کو جو میرے عشق بدلے کریں گا اے آدم سن لے میں فرشتیاں کو نہ سجدے نہ کراما میں نو رب کی میں آکھنا خود جمال دی مسیح اندی چھا جی بہارلوے کیا ہی نہیں بچہ چھوٹا ہوئے نا دے وڈے کم کرے دے بابا اندروں بڑا رازی ہوندہ ہے اے نکا وڈے کم کردہ بے او نا چھوٹے کم بابا اندھا پترہ کادیاں کالیاں نہیں وڈا ہوئیں گا کرنے گا آدم اللہ نبی جینا دے جمال دی ایسی مسیح چھا گئی نا بہارلوے کیا نہیں اللہ فرما چھڑکی دے انہو کانا ظلوم جہولا او عشق کر بیٹھیں نانا رالکے بولو نا سبحان اللہ عشق کر بیٹھیں اداہی ترجمہ اس عہد پاکدہ عارفان دے سلطان نے اپنے ہی نقشنگاری دے اندر کی ناظر بولو سبحان اللہ پڑھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جانا جا کے بٹھوں جمعہ دی خطبے دے اندر کی بولو ایک وری پھر محبت نہ کر سبحان اللہ اسے وعدی آرفان دے سلطان نے فرمایا عشق کمامے دل رکھی واغ پہاڑا ہوں سیزے بدیاں خطبے دے اندر کی ناغ پہاڑا ہوں سیزے بدیاں خطبے دے اندر کی ناغ پہاڑا ہوں سر سجدے یوں اے نا چکیے میرا کامل با ہو پا میں کافر کین ہزارہ ہو خطبے دے اندر کی ناغ پہاڑا ہوں سبھان اللہ یقین کرو انہوں نے بھارل وکھ ہی نہیں کہ وکھو اس عشق تو صدقے جائیے عشق روپ بدل بدل کے نا آ رہے ہیں حسن دی نگری دے سلطان دے سرداج اپنی جگہ تے یقین کرو محبوب اپنی جگہ تے عاشق بند بند کے کریم دے والا آئی آ رہے ہیں عشق روپ بدل دا پیار عشق دانا سوہیب او روم دیٹھے بیاں جو سوہیب رومی بن کے آ رہے ہیں عشق دانا او ایسے او یمن دیٹھے بیاں جو عشق روپ بدل بدل کے آ رہے ہیں او سولیمان فارسی او فارس جو روپ بدل کے عشق آ رہے ہیں حسن دی نگری دا سلطان اپنے مقام تے ہیں عشق روپ بدل بدل کے کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چھے پہنچ رہے ہیں عشق دانا ابو بکر ہے عشق دانا عمر ہے عشق دانا عثمان ہے عشق دانا علی تے حسن دی نگری دا سلطان اپنی جگہ تے عشق روپ بدل بدل کے آ رہے ہیں یقین کرے آجے یہ تے صحابہ دی شان ہے نا صحابہ معبوب دے دیوانے اورے جمان وہ بچے بھی میرے کریم آکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چھے وہ شاک صحابہ دے عشق بچے میرے معبوب یاد ہوئے گا تونوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدو ہونا گلیچ گزرنا نا وہ بچے آنے آکے مصطفیٰ کریم دینا قدمانو چمر جانا کسینو حضور دے قدمانو بوسا دینا کسینو مصطفیٰ دینا سونے سونے گورے گورے ہتھانو بوسا دینا کسینو حضور دی اکم بلی کالی نو پکڑ لینا حضور دی کلاوے مارنے ایمان نا دا سو میرا کریم او شاک صحابہ دے انہا بالانا پیار کر رہے ہیں وہ بیلی جی رہے ہیں میرے معبوب علیہ السلام دے غلام انہ دے غلام بچے وہ آکے مصطفیٰ نا پیار کری آرے کری آرے ایمان داری نا دا سیاجے جی رہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوجہ والانا انہا پیار کردہ فاطمہ دے علی دے پترانا کینہا پیار کردہ ہوئے گا عشق بدل بدل کے روح بدل بدل کے آرے ہیں حسن دی نگری دے سلطان اپنی جگہ دے عشق دا نا عویس ہے عشق دا نا بلال ہے عشق دا نا سحیب ہے عشق دا نا سلیمان ہے نا 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 ہاتھ جا کے بولا ہوں سبحان اللہ اے 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 ویسے نبی دن آتے بولی ہیں نا یقین کرو اے ہاتھ اے گواہی دن دنے اینج بولن دے اینج بولن دے ایوی دیکھ گواہی دن یا اللہ جدو جدو تیرا تھے تیرے معبوب دا نا انہا میں اچھا ہو ہو کے سبحان اللہ کی بخشتہ وسیلہ بن جو چی بولو سبحان اللہ تو انہا یاد ہوئے گا میرے کریم آکھا صلی اللہ علیہ وسلم دیس حد کی دو سد کے جاوہ ام المومن ما عائشہ صزیق عفیف رضی اللہ تعالیٰ نہا فرما دیا میں مصفان ویکھیا مصفانا قربان جمع حضور گلیچ بیٹھ کے حضور بچیانو ویندے کیا تیری صدق جمع جدو ایک وری میں نے معبوب نو نا سیدہ عائشہ نے ویکھیا معبوب اپنے نالیاں نو ٹھانکے لگا رہے ارد کی دی مازاگ دینے نا نبیان دے سلطان تیرا بین نو دل کتا نبیان دے مسلطے بیٹھ جاندے ہو تیرا معبوب آ آج آج جتی نو نالین مقدس نو آپ ٹھانکے لگا رہے ہو کمری والیاں آگی کر دے بھی ہو میرے معبوب نے فرمایا اوہ بادشاہیان کرنا والا کلنو آکھے کہ میں نہ بادشاہی کرنا بیاں میں نبی کریم دے سنت بھی آدھا کرنا فرما اوہ فوٹھا پاتھ بے کے موچی بھی ساندھا بندہ بھی آکھے لوگ ہو میں بھی تھے نبی دے سنت بھی آدھا کرنا میں تھے تگڑیان دا بھی رسولان میں تھے امیران دا بھی رسولان میں اس قربان جمع والی کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مصفہ دے غلام صحابہ کیا بات جوان صحابہ جوان دے جوان بچے بھی میرے نبی دے دیوانے بچے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے یاد ہوئے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضورتہ معمول سی حضورتہ بارگاہ جن دو دو پیالہ پیش کی تھا گیا حضورتہ نے لبانا لگایا جتنا بھی میرے کریم نے پیا حضورتہ نے نیچے کی تھا سجبہ سے نا دس سال تھا ایک بیٹا بیٹھا ہے کبھی سیر دینا ابو بکر عمر زبیر تلہ علی عثمان میرے معبود جی سحابہ ادھر بیٹھے ہیں حضورتہ معمول جدوں ہی چیز آپ نے پیش کرنی تناول کرنی کہ صحابہ نے جدوں ہی انعائد فرمانی حضورتہ سجی پیسے یعنی دائیں سیر دہ حضور اپنے یارن و غلامانوں پیش کر دیتے ہیں انہیں سجی سیر دہ اچ دس سال نہ بچا ہی توجہ ہے میں بیکھا تھا خود بیچے آئے ہو جاگے بیٹھے ہو بولو بولو سبحان اللہ حرکت کر کے نیڑے کریم آجو اللہ جزائے خیرہ تعالی اچھے بولو سبحان اللہ اونا حضور نے پیالا پکڑیا محبوب نے اس بچے نے فرمایا بیٹھا محمد شریعت دے اندر قانون ہے کہ سجی سیہ تو شروع کیتا جائے بیٹھا حق تیرا بند ہے میں تینوں دیمان مگر آویخ میرا ابو بکر میرا عمر میرا عثمان میرا علی حق وہ تو تیرا بند ہے آج اصول بدل نہ لئیے اے اینج کا جزائے محبوب نے فرمایا انہیں کاملی والے نہ نہ سحابہ دے تیور انہیں ویکھے بدل دے کہ سحابہ غصے چا ہمورے فاروق ور گئے ڈڈے بندے انہیں تیور بدلے نا تو انہیں اکھا اکھا چا کیا ہوئے گا سحابہ پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو جو ہی محمد درد نوکر ہو تو میں بھی محمد درد نوکر میں بھی نبی تا خوراما میں نبی تا مقداما انجی میرا علنا ہو ایک کو گلنا گلنا Lords کسی پوچھ ہو گا بیٹا جا یہ نبی نے انکار کیوں کیتا مونہں کہا میں دو دے پیالے واسے نہیں کیتا اچھی بولے آجے انہیں کہا میں دو دے پیالے واسے نہیں کیتا تیری جورد پتر کیوی ہوئی کہ نبی نے انکار کی تا endeavor فبقار باپا جینے دیتی میرے بابا بے السلام الیکے آیا ajjahabitah putra ajjahabitah kambliwaaliyah jinnahabitah jinnahabitah eneradkity putra kung u eneradkita آئی انہیں عرض کی تا سونے آگ اے اللہ دے نبی سونے آگ کملی والے آگ ساکھ دینے نوالے آگ میرا دل چاندہ آئے کملی والے آگ جس مقام تھے دوسرہ اپنے سونے سونے لب لگائے میں میرا دل چاندہ آئے اس مقام تھے میرے لب لگ جان میں یاد لب آتے اپنے لب لگالا قیامت ہوئے گی جہنم میرے قریب تک نہیں آجائے گی میرے کو مصفا دے غلام دے یار رہے بچے ہوئے میرے نبی کریم دے دیوانے نے بچے مصفا دے بارگج کھیل دے میرا نبی انہوں نے پیار کری آ رہا کلی بچے مصفا دے زلفانوں چھیڑ دے نے زلفانوں چم دے نے مصفا دے ہتھانوں چم دے نے ایمان اللہ سے آج ہے ایڈی محبت مصفا دے چھا گئی ہے بچے مصفا دے پیار کر دے میرا نبی انہوں نے پیار کر دے جی میرا نبی اونا بالانر اینا پیار کردائیں آج بھی اس مسجد تھی بیک ہے اپنا سچا عشق لیک ہے نبی دا دیوانہ ہوگے نبی دا مسانہ ہوگے نبی دا جند جانوار نوالا ہوگے مصفاد غلام ہوگے میرے مصفادی محبت دنبر نوالا ہوگے جویں جنہ ہوگے پاویں بچہ ہوگے سچا عشق لیک ہے ایتھے بیک ہے آواز مارے گا مدین خبر ہو جاوے گے آئے ریسان آئے حیدری مقشن مصطفی مقام مصطفی زندہ بار زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ تو بچے اوشاق صحابہ دے بچے میرے کریم غلام دے غلام نے اونا نو گرتی ویچ بھی مصفا کریم علیہ السلام دے درو دوسلام دی لوری دارہ کوئی میدان بچے نے آکھے نا بیٹھ جانا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ویخ دے رہے نا تے میرا نبی انہوں نے ویخی آ رہے ہیں انہوں مدینے دا دارے ویچے جیتے ایمان آ لیاں دے پتر انہوں نے ویچے کہ یہودی دا بھی پتر کھیل دا ہوئے کہ انہوں نے ظلف مصطفی دا سید ہوئے ہیں ایمان نیسی لیاں دا وہ دی عمر چھوٹی جی عمروں نے لیکھا نا پر مابوب نو ویخی آ رہا انہیں صبح وی شام وی انہوں نے ٹور دیاں پھر دیاں اپنے یارانہ مسلمانہ دے پترہنہ یاری لگ گئی انہیں نا ایبانہ دے یارانہ دا بنا لے نا پر کریم نو وین دے آ رہا نا حضور دا دیدار کر دے رہا نا ظاہری ایمان نا لیاں دا انہیں نا ایک دن نا کریم نو ویخی آ رہا ویخی آ رہا تے حضور تے جان دے نا مرے حضور جان دے نا انہیں حضور پیار کر کے ننگ دے نا او دے صرف بھی پیار آ جاندہ ہے انہوں نے کہا مسلمانہ دے رسول مسلمانہ دے پترہ 한다 پیار کر دا میرے نبی دے بڑا ہی پیار کردا ہے جننا بیکھیا او ہی دیوانہ دی جن نہیں بیکھیا او ہی میرے نبی دا دیوانہ وہ وقت گزر دا رہا وہ ایک دن ہے بیمار ہو گیا تو بیمار ہی ہو جائی ایک دن دو دن تین دن گزر گئے حالت بڑی نساز ہے بڑا بیمار ہویا میرے نبی نے انداز دیت پوچھیا بچے ہو پیار کیتا ایک دن دو دن تیجوہ حضور نے پوچھا بچے تو انہیں یہودی دا پتر کھیل دا رہن دا ہی وہ آیا نہیں وہ بڑا بیمار ہے وہ دی ماں بھی رون دی وہ دا باپ بھی رون دا ناصر عدیب کے شہر ہویا انہیں بچپند آلم دے اندر بابا ڈاڈا ہی ہوندہ ہے تھوڑا جا پر اینہ نہیں ہوندہ جنہ ہوندہ ہے بابا ڈاڈا ہوندہ ہے انہیں نا ماں نا منہ روٹی دیتی میں کوئی چیز میں نے چائی دی تیجوہ تیجوہ میں صدقے جوہ ماں دی عظمت تو ماں ماں ہوندی ہے ماں بائیں ایمان آلے دی ہے پائیں کافر دی ہو ماں ماں ہوندی ہے ناصر عدیب نے جملہ کیتا ہے جملہ تو لی نظر کرنا چاہنا اور نا بچ بندی عالم دیتا میں نے روٹی نہ سویرے کھا دی میں شام میں بھی نہ کھا دی تیجوہ تیجوہ میری ماں نے میں نے گودی چلیا گودی نجلیا کہ انہیں پتر کی کھانا ہے کی پی نہیں کیوں پریشان ہے میری ماں دی اکھیاں جو چھم چھم اترو جاری ہو گئے نا قربان جب ہے اے شائر دی ماں ہے تیجوہ پتر آ میں پریشان ہو گئے میرے پتر نے صبح دا کوچھ کھا دا نہیں کہ پریشان تھے نہیں دیمار تھے نہیں ماں وہاں ہوں دی یہ او ماں سونے آو دی ماں رون دی یہ دا بابا بھی رون دا ہے کم بلی وریا اکا فرما غلامو آؤ اسے اپنے یار دا پتا نہ لیا کیا یہ آئے آئے اجلا ہو لے بولے کاروالا جی بھی نہ بولے اچھی بولے سبحان اللہ انہیں گے مصطفہ ٹورے ادھرو نا او ماں دی گو جی چی روئی آ رہا روئی آ رہا اکھاں تارے لگیاں یار سجندہ رسہ پہا اڑی کے کم بلی والے حضور میں توڑا کلمہ تو نہیں پڑھیا پتر یہ رواج روز بیندہ رہے ہیں ماں توڑا دیدار کردہ رہے ہیں ماں انہیں اکھاں جنا گلنا بیہ کرے کم بلی والے میں آ نہیں سکتا تو سی تھی آ سکتے ہونا کہ دیدر آ جانا کم بلی والے کرم دی لگا کر جا اور دعا کرو کم بلی والا توڑے میرے ویڑ بھی آ جائے بچے دیاں کھتارے لگیاں آوازہ مار رہے گا میں آ کھانگا یاد تیری دا میدیوہ ہاں سچا عشق لے کے بیٹھے یاد تیری دا میدیوہ بالیاں یاد تیری دا میدیوہ بالیاں یاد تیری دا میدیوہ بالیاں آبی جاں ولیل ظلفاں ذرا اچھی بولو آبی جاں بالیاں ظلفاں والیاں کمنی والیاں میرے کل صدق ابو بکر ورگاں نہیں میرے کل عدل عمر ورگاں میرے کل حیاء عثمان والی نہیں میری شجاہ علی والی نہیں میرا عشق بلال ورگاں نہیں میری اوڈیگ خواجہ عویس ورگی نہیں پر کمنی والیاں جاندی وریاں جائیں تیرا جاندہ کجھ نہیں میرا کم بن جاندہ ہی آبی جاں ولیل ظلفاں تیرا جھوم کے بولو آبی جاں ولیل ظلفاں آبی آبی ناچر آبی میں جاندہ تیرے توباری تُو جاندہ ایمان تیلے دا تُو دبین میں کس کا ریاں آبی جاں ولیل ظلفاں بچہ روندہ اے ماں دیا کیاں سامنے روئی آرہاں روئی آرہاں ماں کہنی پتراں تیرے روگ لالے نی بابا پواندی کھلو تائیں پترگن پتراں اوٹھ میں حکیم کھلو لے چلاں اوٹھ میں تبیب کھلو لے چلاں انہیں اکتھانچ کیا ہوئے گا بابا حکیم کھلو علاج کوئی نہیں رب دے حبیب کھلو علاج انہیں اکھا سونے آ میں تیانے سگدہ انہیں آبی بابا جی نے اکھا بدرایا حکیم کھلو چلئے ماما تھا چمی آرے چمی آرے اوہ یکھیاں کھول کے کہاں ماں میں نے روگ لگ گئے نہیں آ پترا تیرا بابا تینا دوائی لے کے دیندھا ہے جایا اپنے بابے نہ لجا بسلمانہ دا رسول میرا امام ہے انہیں دا ماں عشق لگ گیا ہے میری رو رو دیندر عشق انہیں دا پس گیا ہے ماں نو خبران کوئی نہیں پتر نو خبران ساریاں نے بابے نو خبران کوئی نہیں پتر نو خبران ساریاں نے بابا گھندا ہے پترا آجا حکیم کھلو چلئے آجا طبیب کھلو چلئے انہیں کہا بابا حکیمہ کھلو علاج کوئی نہیں رب دے رسول کھلو علاج حکیمہ دے پاس دیئے گل نہیں میرے مرز دہ اور کوئی حل نہیں انہیں کہا بابا اے حکیمہ لے گل نہیں بابے انہوں سمجھ نہ آئی آنا پتر چلئے باب نے انہیں گل کی تھی تک کہ بابا نہ اٹھ کے بے گیا اماں دی پتر لیڑ جا بیمار ہے وہ روح اینج کر کے اٹ گئی ہوئی ہے روح کتھو نکلے یاد سجن دی آوے نا ستیاں آن پر آو جگاوے تے پھر نندرہ نہیں ہوندی یا تے پھر مصطفہ دے عشق وشی اٹھ کے بیٹھا ماں کے لیڑ جا اماں اینج پہا لگ دا ہے کون او او آگئی ہے ماں کہندی ہوئی کہ پترا کون آگئی ہے اہے او میرا یار آگئی ہے کون تیرا یار ہے بابا نے بچھا آہا تیرا یار نو بولا کہ ہاں ہوئے کہ او مسلمانا دے موسلمان دے پتر تیرا یار کیوں تکھیل دا نانا لے ایک بابا نانا موسلمان دے پتر میرا نانائی پتہ نہیں میرے ویڑے آوے کے نہ آوے میرے ویڑے کے آوے کے نہ آوے بابا تو جا دے سئی وہ آوے ہی آوے ہی اچھی بولو اکھایاں دیاں تارے لگیاں نا 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 ن میں ہو دیا راما چھے کھلوں دارے آمان اہمیں نہیں کھلوں دارے آمان میں نوہ دا عشق لگ گیا ہی انتنا مسلمانہ دا رسول پتہ نہیں میرے بڑے آوے کھنایا ہی انہیں کہا بابا اوہی ٹالج پالی انہوں جیڑا بولاوے جدوں بولاوے جتیں بولاوے بابا آجاندائی 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 بابا تو لے کے عادث ہے یہ انہوں بابے نے ماں ہی ہوں دیئے انہوں نے دردیں نگاہوانا دردیں قدمانا بابا ہونے کیوں روک گیا ہے اے بابا اگا جا نا انہوں لے کے دیا انہیں گل کے دیدے ہونا بابا کے مسلمان رسول ہے بابا تو لے کے آ انہوں جیڑا بولاوے ہوتے آئے جاندہ ادھر میرا کریم بھی ٹھوڑی آرہی ادھر ادھر ہونا بابا بھی ٹھوڑی آ جب بابا ٹھوڑی آنا انہیں اکھاں اکھاں جا کے سونے کملی والے آج میں نہیں آسکتا تو تو میرے وڈے آسکنا ہے ادھر مطلب ہے سچا عشق لے کے بے کے بندہ ایتھو آواز مارے مدینہ آواز چلی جاندہ ہونے بچہ اکھیاں روئی آرہی تارے لگی آنے اکھیاں نیر وگی آرہی کہ آواز ماردہ ہے اس آواز یا شکی بول کے کہندہ ہوں گا دو گڑیاں ٹھہر جا تقدیریں نگیاں نو توڑ نبالین دے دو گڑیاں دو گڑیاں ٹھہر جا تقدیریں نگیاں نو توڑ نبالین دے خود جانے خود جانے ہوا لے کر دے سا اس جان دا مالک یا لین دے بچہ روئی آرہی روئی آرہی یا اوہ لیٹھیں یا سی اٹھ کے بہ گیاں جو تم بیٹھایاں مانو کہاں مانو کہاں مانو کہاں مانو کہاں اوہ نہیں آیا اے پودرا لیٹھ جا اوہ آکے آئی اے پودرا لیٹھ جا نہیں آیا مانو آگے آئی مانو آگے آئی اے پودرا تینوں کی میں پتا چلیا اے مباں میں اوہ دیرہاں جو روز کھلوں دا رہیاں اوہ دیرہاں اوہ دیرہاں اوہ سونا میرے والے آرہ آئی اوہ درہ بابا بنے نکل گیا میرا نبی کریمہ کا خرمہ خرمہ ٹھوڑیا رہے ٹھوڑیا رہے بابا میرے مصطفاد سامنے آگیا ہر کے دیوے سونے آئی اے مسلمانہ دیرہ سور میرے پودرا لوں تیرا عشق لگ گیا آئی ایک وری آجا میرے پودرا دینے تھے جا ڈڑی ہوئیاں جو تُو آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بڑ جاندہ آئی میرے نبی نے فرمایا ہاں 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 ہسی اپنے یادہ پتہ لینڈ پہ آنایا ہاں بابا چھلی ہے پودرا پھر اٹھ کے بے گیاں اماں میرا یار آگے آئی پودرا لیٹھ جا ہاں لے نہیں آیا اماں میرا یار آگے آئی میری دینوں میرا کریم اندر آگیا اماں نو اشارہ کر کے کہنا اماں اوہ ویکھ لے اللہ دا رسول میرے میرے آگے آئی میرے میرے آگے آئی کمنی وریہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم قریب آکے بیٹھ گئے میرے مصطفہ نے سونا جس سید اللہ والا گورا گورا حد خودے متھے تھے انہوں پیار جیتا کانوے چکند نے پھترا آج نبی دا کلوہ پڑھ لے آج مصطفہ دا غلام ہو جا آج نبی کریم دا مگداد ہو جا نبی دی غلامی دا پڑھا توں پہلے بات تیری ہووے گی بات تیری ہووے گی جنہ چمیل جاوا گا میمان نند سے آجیں بچے نے نمازہ نہیں پڑھیا بچے نے روزے نہیں رکھیں بچے نے حج وغیرہ نہیں کیتا بچے نے قرآن نہیں پڑھیا بس میرے نبی نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے باپ پھڑ کے لے جاوا گا باپ پھڑ کے لے جاوا گا باپ پھڑ کے لے جاوا گا ایمان نند سے آجیں اجرہ حال تازہ تازہ ایمان لیاندہ ہووے اجرہ باپ پھڑ کے میرا نبی لے جاوے گا اجرہ آئیتیں بیکھیں محمدیاں رضویاں مسجد بیکھیں مصفاد درود پڑھتا ہوئے گا جارت سلام پڑھتا ہوئے گا یاردیاں ناتاں پڑھتا ہوئے گا سچا عشق لے کے بیٹھا ہوئے گا نبی انہوں کی نک نوازیں گے سبحان اللہ کر واجبون تیارے شرد میں آپ یہاں اہل نواز علیمשلتان سبحان اللہ کہ دوسیوں دے پرونے باند کتے پرونے دن ہی نہیں نہ کر دی بولے تو ایسے بی زبان ہوں دے ہیں دہاں ناتے نعرہ لانے دیں نہیں میں کہنا تاجہ دارے ختمے نبو سبحان اللہ ہرائے تکبیر ہرائے رسال ہرائے حدری اتفاقشان مصطفی ہمیں مصطفی زندہ بھار سارے 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 زندہ بھار تاجدار ختم نبوف تاجدار ختم نبوف کیمری علی بھائی کوٹ کے مار میں کالنو انہوں نے بکھنا ہی ہے کہ ہاں وہی باوہ نبی دینا چھوک دی ہند بولو تاجدار ختم نبوف تاجدار ختم نبوف تاجدار ختم نبوف وہ سچا عشق اللہ کے بندائی تھی بیٹھا انہیں نا توجہ ہے انہیں انجی کر کے نا امال بیکھیا امال نے اپنے خامدل ویکھیا تے اکھیوں چو نیر بابا جی دیوی وگ دے بے ہم اببا کی کہنتا ہے بیٹا جی میں تیرا یار آراند ہے نا امہیں کر لیا انہوں را سمجھان دی لوڑ کو ہی نہیں ہے دموہی کول کھلوتا ہوئے مرشد کول ہوئے تو را سمجھان دی لوڑ کو نہیں مرشد سامنے کھڑا ہے شیخ کامر کھڑا ہے کیا بات ہے نبی آندر سلطان ہوئے ہیں انہیں نا امال ابیال بابا گاندھا جی میں تیرا یار کر دا انہوں نے کر لیا انہیں کلمہ پڑھیا روح نکلی روح نبی آکھے ہوئے گا نا 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 ادھر ادھر سجی خبے باتا ہے نا ادھر 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 بیکھی ادھر ادھر آواز ہوں دیئے ساڑھے نا کو سونا لابلی کچھ بولو اس آواز میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لے سجنہ آسا توڑ نبائی جا تیرے نہ لائی چھے تُو مل جامے او میرے آقا او مل گئی کل خدائی میرے محبوب رحمہ صحابہ ادھر دفن کفندہ احتمام گیتا جائے وہ دی قبر بھی تیار ہو گئی میرا نبیوں دے جلازے تے نال لال پیا جان لائے صحابہ نے مصفیٰ والوکھے یا مصفیٰ پہلا بار ٹھوڑی آرے ٹھوڑی آرے اچارک میرے کریم نے اپنی آڈیاں چکلیا صحابہ نے ارز کم لیوالیا آڈیاں کیوں چکیاں جے کوئی درد محسوس ہوندے میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں دو جی بار میرے محبوب غلامہ نے بکھیا مصفیٰ پہلا بار ٹھوڑی آرے پہلے حضور نے اپنی آڈیاں اٹھایاں ہوئی آرے پہل مصفیٰ پہلا بار ٹھوڑی آرے ٹھوڑی آرے یار آرے عد کی دی سونے آرے ہسی کنی آتیاں اٹھا لینے آرے کم لیوالیا کو دردے میرے محبوب نے فرمایا صحابہ آر ساتھا یارے اے ساتھا غلامے اے ساتھا یارے اے ساتھا یارے اگر وہ کہہ دے یہ ہمارا ہے بڑی خوشبختی ہے کہ نبی یارے کہہ دے حل تازہ تازہ کلمہ پڑھ کے روح کو ازگروا لیے دنیا تو چڑ گیا ہے نبی فرما رہے ساتھا یارے نبی فرما رہے ساتھا یارے یہ تازہ تازہ نبی دا غلام بنے آئے او دی اے حالے او دا اے مقامے مصفہ دے غلام ابو پکہ دا کی حال ہوئے گا عمر دا کی حال ہوئے گا عثمان دا کی حال ہوئے گا تلہا دا کی حال ہوئے گا علی دا کی حال ہوئے گا مصفہ دے سحابہ دا کی حال ہوئے گا جنہا جنگا میں لڑیاں ہون لیاں جنہا پکھا میں برداشت کی دیاں ہون لیاں جنہا درمن یار تو قربان کی تا ہوئے گا اونا نبی دے یارہ دی محبت دا کی حال ہوئے گا موسیقی 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 آپ تو رہے ہیں اندھوں راست سمجھاں دی لوڑا کوئی نہیں ابو حریرہ کے لگ دا نانا جے نانا اے کوئی رشتہ دار یا ہوں 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 تے پھر روئے کیوں ہو کیوں چیخہ مار کے روئے ہو رونا اس میں واہ مبترا حالے روزی نہیں ہو رکھے حاجے نہیں ہو کیتا نبی دنہ تواف نہیں ہو کیتا حالے کوئی جنگ نہیں ہو لڑی کوئی جنگ آچہ نہیں گیا کوئی جنگ نہیں ہو کیتا بس تھوڑے سانس پہلے کلمہ پڑے آئی نبی دا غلام بن گئے ہیں مگتہ حضورت ہو گئے ہیں چند منٹ پہلے تو غلام سیں غلام نہیں سیں کلمہ پڑھنا غلامی مصفہ بن گئے ہیں اور تیرے مقدرات ناز بے کرنا اللہ ہونڈ کوج ہیں ہونڈ کوج ہیں جنہوں مرشد آپ کبرچ ٹوڑے اور یہ اگلیاں مدنا دے اگلی آسان اپنے مقدرات ناز کرو جیسے مصفہ دے غلام بن گئے ہیں جیسے مصفہ دے غلام بن گئے ہیں آخری گلنا باتا پیش نہ کریے وہ صحابہ چیخہ مار کے روئے انہوں نے کوئی نماز پلے کون نہیں حاج پلے کون نہیں کوئی نفل نمازاں کون نہیں کوئی محراب کون نہیں متھے دے بے آیا کوئی شہن نہیں ہلے کی تھی ایک قدم اٹھایا دوجہ قدم جنہ دے ویچے رکھے یا وجہ کیسی نبی دا غلام ہو گیا کی بولے آجے پھر آشک بول کے کہندہ ہوئے گا نہ بولو نوشی بولو سبحان اللہ اے سوامیان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جن لائش کے اوہ نمازاں پڑی یا آہ اوہ کدھے نہیں مردے مردہ دے وہ بوہیں اوتے آوے ایک لے دیوے بردے آو آخری جملے پیش کر کے اپنی گفتگون سمیٹھی جامان اوہ محمدیہ رزیہ مسجد بیٹھن والے اے نبی دے سچے دے سچے غلام ہو جن نبی دے غلام ہو گئے وہ دے کل سکات ورگیاں نیکیاں وینا ہون نماز ورگیاں نیکیاں وینا ہون انہیں حاج وینا کیتا ہون انہیں سکاتاں وینا دیتیا ہون انہیں نفل نمازاں وینا پڑیا ہون میرا نبی فرمائے تو میرے نل پیار پہ کل ہے تو سچا عشق لیکن میرے نا پیار پہ کل ہے اوہ نبی دے غلام آ اوہ نبی دے غلام آنو والے ہو خودوہ جمعہ دلوے چاہنو والے ہو اس محفل ویچی آنو والے ہو اپنے دیلانو شاد کرنو والے ہو جو نبی دے غلام حالے تازہ تازہ بڑیا ہو گئے نبی آنکہ مام پھڑ کے جن چلے جامان کا آجا مصفہ دے غلام بڑ جا حضورتی آناتہ پڑیا کر حضورت درود پڑیا کر حضورتی غلامی دہ پڑا سچا سچا گلے چپال ہے جتے یار بھی چھڑ جاندے نے بیلی بھی چھڑ جاندے نے باپ بھی چھڑ جاندہ ہے جوری بھی چھڑ جاندی ہے بچیاں بھی چھوڑ دے میانے بیلی بھی پیشاں ہو جاندے نے اوہ دینے جلدی کرو جلدی کرو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے انہوں نے ہلا لے آجے انہوں نے دہلا لے آجے انہوں نے کفندہ احتمام کریا جے اوہ مدینے والے دے غلاموں جے ساڑے بیلی چھڑ جاندے نے ساڑے غلام چھڑ جاندے نے ساڑے چاند والے سانوں چھڑ جاندے نے اوہ دے کوئی ہور نہیں آن دا ظلفان والیل والا یون دا ہے آئے اوہ دے نال پکی سچی محبت کر لے آئے اوہ دے پکا سچا گلام بڑھ لے جتے کوئی نہ آوے مدینے والا یاوے ہی آوے اوہ دے تیسرا سوال ہے اینا دے بارے کی کہندہ نہیں آئے کی آندہ نہیں آئے یہ بندہ یا کھے گا کبر ویچ آکے جدوں پوچھے آنکیرہ کبر ویچ آکے جدوں پوچھے آنکیرہ میں فٹ بولنا مصفہ دا فقیرہ جدوں پوچھے آنکیرہ 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 اپنے عشقوں نے چھوڑ کے تھوڑا جان ہلا کے بولئے ہیں وَدُّهَا مُکھڑا وَلَّلِلِ زُلُفَان وَدُّهَا مُکھڑا وَلَّلِلِ زُلُفَان جینا دلی نے پڑھ سکتا او دیتے مجبوری ہے جینا پڑھ سکتا او سلطانی نے دل کے پڑھے وَدُّهَا مُکھڑا وَلَّلِلِ زُلُفَان وَدُّهَا مُکھڑا وَلَّلِ زُلُفَان مَازَاغ تَقَجْلَا پَایائیں آج سارے ہو آخ دنے آج سارے ہو آخ دنے وَا وَا رب نے یار بنایا آج نبیدِ غلام بڑھ جو پکے سوچے جیتے یار بھی چھڑ جاندے میں بیلی بھی چھڑ جاندے میں اس وقیدِ آخر جملے لے لو او تھے مدینے والا یا جاندہ جے مدینے والا یا جاندہ جے جنہ نالے پانا پانا چھوڑ دے ہون جنہیں میرے نالا چھوڑ دے نے مال بھی پیچھے میں اولاد بھی پیچھے میں مدینے والا کبرچ آجانا اللہ رب العزت سبن برکت عظیم عطا فرمائے اللہ تعالی عشق مصفادی دولت پکی سوچی اس سینچ عطا فرمائے جس دل میں عشق محمد ہے وہاں اندیرہ نہیں ہوتا ٹیمو کی ملپتہ ہے جس دل میں عشق محمد ہے وہاں اندیرہ نہیں ہوتا اللہ اونا سوغات عشق مصفادی پریکٹیکل کریے او دے دیوانے ہو جائیے جیڑا اپنے غلامانوں چھوڑ دے نہیں جنہ نمازہ تو بغیر پڑھن والے انہوں نے نہیں جاندہ ہے تیسے نماز بڑھ کے درود بڑھ کے جیرے آوازہ مار دے ہون دے پاہے رومی ہوئے پاہے سوہیب ہوئے پاہے سلیمان ہو اللہ رب العزت سالیہ حاضری اپنی بار گہے آلیچ قبولت منظور فرمائے اللہ تعالیٰ جنہ نے دوستوں نے نوجوانے تعاون فرمایا برکت عظیم عطا فرمائے آمین بھی جاہے سید المرسلین و آخر دعوی جاری الحمدللہ